نئی ویڈیو سے حاضر آئے ہیں محمد تاز بخاری ہنے ویڈیو میں پان گالا ہی ناولیٹ متعلق جی پان اگ میں گال بولکے یہ ناولیٹ آتے ہیں ہنے کھاں اگ میں ناولیٹ انہاں پور ناولیٹ گال بولکے انداز ہوں ہنے گالی ہے تو ناولیٹ جی فیملی ہے ناولیٹ 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 گڈل فیملی ہے پر ان جو مکھ جو کوئے وہ ناولیٹ ہے پرانے جیہیں تو ہی ان میں انہوں جیہیں چاہے تو گڈل سنف ہوا ہیں ساگی طرز جا سنفی ہی اسے ماہیں تو انہیں جے کھاں پان ان کے گڑ گڑ کھائیں ہوا ہے انہوں جے ان کے ناولیٹ فیملی میں رکھانے بجائے انہیں جے وجہ انجے تاگ میں ناولیٹ لکھے ہو بھی ہو ناولیٹ لکھے ہو بھی ہو چو تینے تے بے مختلف بحث تھی دڑا ہے یہ تاڑے ناولیٹ جو ماغ میں ذکر کندو رہے ہوا ہے تو یہ جاپانی ناولیٹ جا کوئا انہی سا انہیں جی سلاہڑے لکھ جے یا ہی جا کوئا ناولیٹ آئے وہ جا کوئا ایٹیلین بولی میں آئے ہو وہ بھی تقریبا لگ بھگ تیری چوڑی صدی اس ویے جے میں انہوں جے شروعات جا اشارہ ملین تھا آئے ہیں ناولیٹ جا ہی انہوں جے ہسٹری جا ماملہ آئے ہیں پر پانڈے تے بنیادی طورتے انہوں جے کوئا اسٹرکچر ہے انہوں جے باڈی ہے وہ کیاں آئے چھا ہے انہوں جے گالہیں دا سوں انہوں جے کوئا ناولیٹ آئے وہ ناولیل وانگوری لگ بھگا ہے پر جے کوئا بنیادی گالہ ہے جے کے پانڈے ناولیٹ چاہوں دا آئے ہوں وہ انہوں جے بھی جے کی ڈیفینیشن ہے جنگے تاریف چیپو وہا ساگی ناولیل وانگوری آئے یا ناولیل وانگور آئے تہیبے افسانی عدب جو اکڑو بیانیا نصری جو کوئی سم آئے ہیں مانا ہی نصری انداز میں جو کوئی بیانیا انداز میں گال چاہی بھی دیا ہے انہوں کے ناولیٹ چاہی بھی دیا ہے مانا ہی بے اکڑو نصری قسم آئے افسانی عدب جو جہے میں کہانی بیان کئی بھی دیا ہے فرقی ہو آئے تو یہنے میں جے کے لفظ ان ہوئے گھڑا نہ ہوں دا ہیں ناول جی بھیٹ میں یا ناول لکھڑو تمام بڑا ان میں جترو ہی تاں انہوں کے لکھان دا وانگور بیان کھان دا وانگور پر ناولیٹ میں یا خصوصیت آئے انہیں کے تاں کچھ ہزار لفظن میں بلکہ یہ چاہی جے دبین ہزار لفظن جے اندر ہی تاں انہوں میں پہنے جی کہانی بیان کرے منجوں پر بھی جے کہ انہیں جے مکھ سنجانا پہے جے کہ ناولیٹ جے کہ انہیں کے جدہ سنجانا پہ دیتی ہو آئیا ہے تاں ہی موضو جے حساب ساں اکڑو جیڑو کریئے سمجھے جے تے تھی وی آگاہ لے تھے انہوں میں موضو کیڑو چنو آئے ہیں انہوں میں گھنے بھانگے رومانوی موضو اچھی بھی دویا چو تو ناولا گھنے بھانگے سینٹیمنٹل جزباتیت حساسیت ایساسن جو جے کہ کہانی ہو آئے ہیں پیار جو جے کہ کہانی ہو آئے ہیں پر وہ پوری کہانی دیا منہ طرز میں علان دیا انہیں کہی اسٹریٹ کہانی علان دیا تا انکھیا ساں ناولیٹ چھوڑھا ہے یہ مانہ چاہی سکے تو ناولیٹ ہے انہیں کے گھنہ استرکچرل جے کہ انہیں بناورتی نکتہ ہیں وہ گھنہ نہو دائیں انہیں مانہیں مکھشے ہیں جہ کے انہیں ناولیٹ ساگی ہوں جے وہ دو جہاں لازمی ہیں فرض کہ وہ کہانی ہو جے کردار ہو جن انہیں سیٹنگ ہو جے گفتگو آجے کہنے اکڑا بیانیاں ہوں دھوا گفتگو ڈائلا کا کریکٹر سے جو اوہو بھی تھیں دھوا تو ہی بے اکڑا کہانی جی طرز جو جو جے کہ ڈھگی کہانی بھی کہیں دور میں چھو بہت ہی جی کے لانگ سٹوری ہے کچھ دنیا جو جی کے لانگ سٹوری جو جی ناولیٹ ہوئے چھو بھی دیوں مثال مشہور جو کافکا جو میٹا مارفاسز ہے وہا گو گول جی ڈیپلی صاحب جو جے کہ جنہاں کچھ اڈکی کھانے کتابن میں کوج عنہ ڈگی رکش چھو بند تھا چھو وہ تردہ ہے جس وہ پان رکھی ڈیٹھوائے پان سندھی کا سندھ میں ایدہ سے فکشن میں ڈا آوڈیٹ جی گالتے تھے سندھی فکشن میں ورہنگے خاگ میں بھی اسان کے نڈا نڈا جے کہ ناولیٹ صورت میں انہ کے ناولیٹ چھو بھی ناولیٹ جنہیں سندھی میں ورہنگے اک آگ میں رسون تھا تو ان میں بھی کافی نالان یا خاص تو تے محمد اسمان ڈی پلائی صاحب جا بھی ناویل تائپ چاہے ہیں جہاں بونیازی توڑتے ہیں ناویلےٹ ہیں چو تے ناویلےٹ ہیں ناویلے میں بھی فرق کرنا دار دوڑکھیوں دو آنے ناویلے جو تھی یہا ہے تو وہ انسان جی جو سامانے ہی انداز سامانی جو کڑو پاسو ہو جی انہی تے وہ کھڑنٹوں جی تھی دیئے ناویلےٹ ناویلےٹ ہیں ناویلےٹ بھی چماندیا ہے ناویلےٹ سامانے جی انہ میں مقششیں بدھی بہنم جی کھڑو پاہیں چکھو دو رہے انہی میں سندھی ناویلےٹ تمام ستھے انداز میں آیاں اور ستھو ناویلےٹ آیاں مانک جو سندھے افسانی عدب تمام مائل سٹونز سنگے میں سمجھو بھی دعا لوڈندر نسل انہوں میں آئے یا محمود مغل جا ناولیٹ دسوں تھا اوے بے ہتھ رکھا ان کا خالی سراؤ یہ اکڑا ناولیٹ جا سٹھا فارم ہے کچھ نہیں دوران پر دسوں تھا بیدل مسرور جو ہے رانی وہ دسوں تھا ان میں بھی اثران کہ رومانوی ایساساتی جذباتیت یہ ایلیمنٹ ان میں ملن تھا ناولیٹ جی مکھ خوبی ہوندھا ہے وری اکتے ہلی خود مجھو ناولیٹ خنپل جو چھامر ہوئے وہ آئے ہو سندھی عدب میں ناولیٹ جی بھی ایک سٹھی کھیپ ایک سٹھو تعداد سا ہے نیپان ہونے پاسے دسوں تھا ہند میں بے سٹھا ناولیٹ انہ دوران آیا ہے چوی مویا کلا پرکاش جو ہری موٹوانی جو بھنگار ناولیٹ نسوں تھا تو یہ اتے بھی اثران کہ سٹھا ناولیٹ ملن تھا سندھی ناولیٹ ہے وہ دنیا میں جتے بھی سندھی عدی میں موجود رہے ہوئے انہیں انہیں سنف کے بے اگتے ودھائے ہوئے سندھی عدب میں سینئر لکھا کہنا سنجا انہیں جا بھی نسند آسوں تو انہیں جا بھی ناولیٹ چھپیا ہے آگا سلیم جو شروعاتی عدب ہی دور ہے افسانی عدب لکھن جو تو انہیں میں بھی انہیں جو اثران کے ناولیٹ نظر اچھے تھو یہ رشید بھٹی جو اثران کے ناولیٹ نظر اچھے تھو رشید بھٹی جو نات ریٹھا ہوں ناہ میں وہ مشہور ناول جو باد میں چھپیا ہے بہت ارنہ میں انہیں جو اکڑو ٹیکنکلی تمام گھنوں اکڑو ساؤنڈ ناولیٹا ہے انہیں جو تاہاں گے میں بودھائے ہو تو آگا سلیم لکھے ہو روشنی جو تلاش میں تو اب انسانی کیفیت انہیں انسانی جذباتیت جی حوالے ساں انہیں جو تمام سوٹھی انہت تھے لائے انہیں جو اچھے پڑھن دے ریٹھوں سے انہیں مجھے کچھ ناولیٹ جو کہ انہیں جا ماتاں گے سندھی میں لکھے جائے کہ ناولیٹا ہے انہیں جا نالا بودھائیں دوسرے انہیں میں ایسا کہ محبت جی زنجیر جیمن رنگ ہزار یہ دریاخن شبانی جب ناولیٹا ہے گرد چھپیا ہے انہیں میں لیٹسٹ وارن میں بتاہاں گے اپ ڈیٹ کرنے کے چاہوں تو انہیں ایسانی آیا ہے انہیں آپ کو امن لائے اتحاد کلیم بٹے جو ناول ہے ہکڑی ہوئی نمی ہے سفر جو چاہا تو ناولیٹ شبانہ سندھی جو آ انہیں بھی یہ ناولیٹ لکھے ہو یاد سکون ناولیٹا داکٹر پہن جو مددلی سندھی جو گڑیل کتاب میں چھپیا تو وہ انہیں پورو کرنوں کیریم میں جی صاحب جیمن مانگھانی لکھے ہو پر کسطوار چھپیا ہو کتاب میں نہ آیا یہ دی طرح سے بیاناوال شکست حسن ماہ تاہاں کے بودھائی ہو اسمان ڈی پلائی صاحب جو تھی ہوئے ناولین جو کہ میں ناولیٹ سندھی تاہاں کے کچھ بودھائیا سندھی میں ناولیٹ چھپے ہوئے سٹھے ناولیٹ جو کہ نے پان سنجانپ دس ہوں تھا یا انہیں نیٹنگ دس ہوں تھا انہت دس ہوں تھا تو انہیں چھاہ ہو جانکو جو کہ تمہوں تاہاں کے بودھائیں بنیادی شئیوں ضروری ہوں دیون جو کہیں بے افسانوی عدب انصور سمجھا بھی دائیں پر انہیں کہ انہیں کہ انہیں اسلوب ہے وہ اہمیت رہا رہا ہوں دو آ ناولیٹ میں انہیں تخلیقیت انہیں تمام گھڑی اہم ہو دیا کترو تخلیقی انداز میں لکھا لائے انہیں اثریت کیڑی آئے کہانی جو وہکروہ کہانی کیوں حلے تھی وہ ناولیٹ میں اہم ہو دیا ہے ناولیٹ تاہاں ون سٹنگ اکڑی سٹنگ میں اکڑی ویک میں پڑی جی ونجھتو اکڑی ننڈیڈی شئے ہوں دیا اٹھ ہزار کام وی ہزار لفظ انجھے اندر ہوں دو آئے تو وہ تاہاں پڑی تھا بانجھوں تو یہ اکڑو ناولیٹ ہے جو ناولیٹ آئے وہ بھی ازار لفظ کرنے کا کچھ متھے چالی ہے نظار انجھے اندر تاہیں بھی پڑی جی سکھے لکھ جی بھی دعا کہ بھی ازار تاہیں بودھائیں تاہ پر ہی جو ناولیٹ ہے یہ اکڑو مختصر ناولیٹ شیپ میں منایئے سمجھو تو یہ ناولیٹ جی اکڑی مختصر ریسیپی ہے ناولیٹ سمجھو تو یہ ناولیٹ مختصر ریسیپی چاہیے سکھوں تھا ناولیٹ ہوئے ناولیٹ کے ایساں یورپ میں بھی دیٹھو ہے لیٹن آمریکہ میں بھی دیٹھو ہے آمریکہ کھنڈ میں بھی دیٹھو ہے ایشیا جی بھی ان ملکن میں دیٹھو ہے پر جی کو ننڈے کھنڈ جو جو کو ایساں کے ناولیٹ ملے تو وہ تھوڑو بین ناولیٹ انگا تھوڑو مختلف ایساں گئے ملے تو باہر یورپ جا ناولیٹ سمجھو تو گھنے بھانگیا سمجھو فل رومانس ہیں انہیں سنٹیمنٹل دال میں نظر آتی ہیں پر ہتی ایساں وٹ جی کو ابھی ہو جی کوئی ایلیمنٹ ودھی کے ایساں ننڈے کھنڈ میں یا خاص طورت سندھ یا ان میں ایساں وٹ جی کو محرومن وارو کانسیب تھا وہ ایساں یہ ناولیٹ میں ودھی کہے جی ایساں کہ مو بودھائیو تو مجھو یہ ناول کھنپل جو چامر ہو جی یا ہتھ ریکھاؤن کا خالی محمود مغل جو ہو جی یا رانی بیدل مسرور جو ہو جی جی کے ایساں بیتر یا کلا پر کاش جا ہو جی تو انہیں میں ایساں کے محرومن وارو جی کو آنا وہ انسون نیدر اچھے تو جی کو یورپ پارے کھان ایساں کے تھوڑو مختلف کرے اندر جی کی ایساں نے ویڈیو آہوا ناول متعلق ہون دی ایساں امام تال بخاری کے لیے اجازت